بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج جو ہم آج کے نائنٹھ کلاس کے کورس چپٹر نمبر ون میں پچھلے ٹاپ پیچھے ہم نے پڑھایا کہ کچھ ڈیفینیشن پڑھی ہیں جیسے کہ سکیلر ڈائیگنل میٹرکس ایڈنٹیٹیو میٹرکس اور سمیٹرک نیگٹیو آف میٹرکس سکوار میٹرکس ان سب میٹرکس کے بیسک ڈیفینیشنز اور کچھ ایگزمپلز کہیں تھی تو اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ لنک جو ہے اس ویڈیو کا ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا تو آج جگہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایکسرسائز کریں گے اس میں ایکسرسائز 1.2 تو اس پر سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوسٹن کیا ہے ہم نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے یونٹس میکٹرکس ہیں رو میکٹرکس ہیں کولم میکٹرکس ہیں نل میکٹرکس ہیں جہ یہ اس نمبر ہی نہیں آئے تو اس سارے زیرو ہے تو نل ویکٹر کی کیا ڈیفینیشن ہے جس میں اس تمام کے تمام ایلیمنٹس جو ہوں وہ زیرو ہوں تو وہ کیا کہلاتا ہے نل میکٹرکس کہلاتا ہے تو لہٰذا ایک جو ہے یہ کیا ہے نل میکٹرکس ہے نل میکٹرکس ٹھیک ہے تو اس کے بعد بی جو ہے وہ کیا ہے اس میں دیکھیں تو اس کا آرڈر کیا ہے پہلا ہے آرڈر ہمارے پاس کیا ہے ون بائی ون بائی تری یعنی کہ اس میں جو اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں اس کی تو رو ویکٹرز کی تو رو ویکٹرز کی ڈیفینیشن کیا ہمیں بتاتی ہے کہ ون بائی ون بائی این ہونا چاہیے این جمرات کوئی بھی کالنس سپیس بک نہیں ہے لیکن رو سپیس بک رو ایٹ ہونی چاہیے تو وہ کیا کہلاتا ہے رو میکٹرکس تو لہٰذا ایک بی کیا ہے رو میکٹرکس ہے تو اگلا جو میکٹرکس ہی ہے وہ کیا ہے یہ ہمارے پاس آبیسلی اس میں رو جو ہیں ویریز کر رہی ہیں یعنی کہ تھری روز ہیں اور کالنس کیا ہے ون ہے تو لہذا یہ کیا ہوگا کالنس میکٹرکس تو یہ ایف بھی کالنس میکٹرکس بنے گا اور ای جو ہے تو یہ سکوئر میکٹرکس بھی ہے اور نل میکٹرکس بھی ہے وہ کیسے کیونکہ اس میں ایک ہی ایلیمنٹ ہے اور آرڈر جو ہے وہ کیا ہے ون کراس ون ہے آرڈر نمبر آف روز اس اکویل تو نمبر آف کالنس ہیں تو وہ کیا بناتا ہے سکوئر میکٹرکس بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نل میکٹرکس کہلے گا کیونکہ ہمیں ادھر سکوئر میکٹرکس نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں ایڈینٹیٹی میکٹرکس یا نل میکٹرکس رو میکٹرکس کولم میکٹرکس ایڈینٹیفائی کرنا ہے تو یہاں ہمارے پاس جو چوائس ہے وہ کیا کہلے گی نل میکٹرکس تو یہ ڈی جو ہے ڈی کیا بن جائے گا آپ کو بتایا تھا کہ اگر ان کمپوننٹ کی جگہ کوئی کانسٹنٹ آ جائے یعنی کہ کوئی دو آ جائے تری ہوئے ویسے تو یہ ڈائیگنال ہو یعنی کہ یہ ایلیمنٹ کوئی نہ کوئی نمبر ہونا چاہیے اس کے جو دوسرے نمبر ہیں میکٹرکس کے وہ کیا ہوں زیرو ہوں تو وہ ڈائیگنال میٹرکس کہلاتا ہے اگر ڈائیگنال میں ڈائیگنال اینٹریز اس کو ڈائیگنال اینٹریز کہیں گے تو ڈائیگنال اینٹریز جو ہوتی ہیں ڈائیگنال اینٹریز کے جگہ کوئی بھی آ سکتا ہے اگر کوئی اور نمبر آ جائے تو وہ ہمارے پاس سکیلر میٹرکس بن جائے گا اگر ون آ جائے تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے یونٹ میٹریکس ٹھیک ہے یا ایڈنٹی میٹریکس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تو اب ہم ہمارے چلتے ہیں کویسٹن نمبر ٹو کی طرف کویسٹن نمبر ٹو جو ہے وہ ہمارے پاس ہے فرام دی فالنگ میٹریکس ایڈنٹیفائی سکوئر میٹریکس ریکٹینگلر میٹریکس رو میٹریکس کولم میٹریکس ایڈنٹیفائی آئیڈنٹی میٹریکس نل میٹریکس تو ڈیفینیشنز ہم پہلے دیکھ لے گئے ہیں رو سکیور میٹریکس کیا ہے جس کا آرڈر سے ہم ہو ریکٹینگلر کا کیا ہے جن کے نمبر آف روز اس ناٹ ایکوال دو نمبر آف کولم تو رو میٹریکس کیا ہے جس کا آرڈر ون کراس این ہو یعنی کہ ایک ہی رو کولم جتنے بھی ہوں اور کولم ویکٹرز کیا ہوا ہے میٹریکس رو میٹریکس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جس میں ایک ہی رو ہو لیکن کولم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو کولم میں کیا کولم میٹریکس میں کیا ہوگا اس میں ہمارے پاس ایک کولم ہوگا لیکن نمبر آف روز سپیسیفک نہیں ہے اور ایڈنٹیٹی میٹریکس کیا ہے جس کے ڈائیگنل ایلیمنٹس جو ہوں وہ ون ہونے چاہیے جیسے کہ یہ ہے تو باقی انٹریز جو ہوں نال میٹریکس کیا ہے جیسے کہ یہ ہے زیرو سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں میٹریکس کے اندر میٹریکس کی جو انٹریز ہیں وہ زیرو ہوں تو اب ہم انڈینٹیفائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس دیکھیں پہلا کیا ہے تو اس کا آرڈر سیم لیا جہادہ یہ کیا ہے ریکٹینگلر میٹریکس کیا ہے اور یہ کیا ہے اس میں نمبر آف جو تھری ہیں اور نمبر آف کولمز کیا ہیں و نا تو یہ اس کو کیا کہیں گے ہمارے پاس یہ ہو جائے گا کولم میٹریکس تو تیسرا جو ہے یہ آرڈر سیم ہے تو اس کا کیا یہ سکوئیر میٹریکس ہے اور یہ کیا ہے ایڈنٹیٹی میٹرکس کیونکہ ڈائیگنال انٹریز ون ہے اور یہ کیا ہے یہ ریکٹینگولر میٹرکس ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو اور سوال ہیں وہ یہ ہیں کہ کویسٹن نمبر سکس جو ہے وہ رو ویکٹر کہلے گا کیونکہ ایک ہی رو ہے اور کالم جو ہیں وہ تین ہیں نمبر سیون میں کیا ہے ایک کالم ہے اور اور تھری روز ہیں تو یہ کیا کہلے گا کالم میٹرکس اور یہ کیا سکوئر میٹرکس تھری کراس تھری آرڈر ہے اور یہ نل میٹرکس اس کے بعد ہمارے پاس جو کویسٹن نمبر تھری ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس فالنگ میٹرکس ایڈنٹیفائی ڈائیگنال سکیلر اند یونٹ ایڈنٹی میٹرکس یہ کیا ہے سکیلر میں نے کہا تھا کہ آپ کو سکیلر میٹرکس میں ایک کے علاوہ جو ہوں گے نمبر وہ سکیلر میٹرکس کہنے گا یہ کیا کہہ لے گا یہ ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو یہ ایڈنٹیٹی ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا یہ بھی سکیلر ہو جائے گا اور یہ بھی ڈائیگنال میٹرکس ہے یہ بھی ڈائیگنال میٹرکس ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کویسٹن نمبر فور جا وہ نیگٹیف ہیں تو اس کو ہم کچھ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کویسٹن نمبر اے ہے میٹرکس اے دیا گیا ہے کویسٹن نمبر فور میں جس میں ہمیں نیگٹیف آپ میٹرکس فائنڈ کرنا ہے وہ کیا ہے ون زیرو مائنس ون مائنس ون ٹھیک ہے تو اس کا نیگٹیف میٹرکس کیا آ جائے گا ہمارے پاس مائنس اے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا جس میں آرڈر ہمارے پاس چینج ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ نیگٹیف ہو جائے گا اور یہ زیرو زیرو سے کوئی فیکٹ نہیں بڑھتا نیگٹیف ہو یا پاؤگٹیف یہ ون ہے تو یہ اس کا کیا آ جائے گا نیگٹیف آف اے اسی طرح ہم اگر باقی سے اب آپ کر لیں گے میں لاسٹ والا کر دیتا ہوں اور جس کا آرڈر کیا ہے ٹو کراس ٹو ہے وہ کیا ہے مائنس اے ہے تو اس کی جو انٹریز ہیں وہ ہیں ون مائنس فائف ٹو تھری تو اس کا نیگٹیف آف اے کیا ہوگا یعنی کہ اے سے مائنس ون سے ملٹیپل کر دیں جب مائنس ون سے ملٹیپل کریں گے تو وہ ہمارے بس کیا آ جائے گا جو پاؤزیٹیف ہے وہ نیگٹیف ہو جائے گا اور جو پاؤزیٹیف ہے نیگٹیف ہے وہ پاؤزیٹیف ہو جائے گا پلاس فائف ہو جائے گا یہ نیگٹیف ٹو ہو جائے گا اور یہ نیگٹیف تھری ٹھیک ہو گیا تو یہ یہ کوشن نمبر فور ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوشن نمبر فائف کوشن نمبر فائف ہے اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے فائنٹ ترانسپورز اف ایچ اف دی فالنگ میٹرکس میٹرکس اے ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو میٹرکس اے ہمیں دیا گیا ہے وہ کیا ہے اے ایکول ٹو کیا ہے زیرو ہوت ون مائنس ٹو اس کا ٹرانسپورز کیا ہوگا یہ ٹرانسپورز ٹرانسپورز کیسے لکھتے ہیں اس کو ٹی سے جائے کر دیا تو نمبر آف روز نمبر آف روز انٹرچینج ویڈ نمبر آف کولمز تو اس میں ایک ہی کولم ہے تو وہ کیا کر دیں گے اس کو ون زیرو ون مائنس ٹو یہ کیا ہو جائے گا ٹرانسپورز آف اے ہو جائے گا اس کے بعد بھی ہے ہمارے پاس آف 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 question number two جو ہے وہ بی matrix بی ہے اس کی جو انٹریز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں 5 ون مائنس ٹو اس کا جو ٹرانسپورز ہے وہ کیا ہو گا وہ بی ٹرانسپورز بی ٹی کیا یہ رو ویکٹر ہے یہ کیا بن جائے گا کولم ویکٹر 5 ون مائنس ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس بھاگ کی تو آپ کر لیں گے ایک جو ہے دو آڈر جس کا two cross two ہے وہ کرتے ہیں وہ کیا ہے for example ہم کر لیتے ہیں ایک matrix d دیا گیا ہوا ہے matrix d ہے تو اس میں element entries کہ اس کی 32305 0 5 تو اس کا ٹرانسپورز کیا ہوگا dt میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو روز ہیں اس کو کولم لیں چاہیے دیکھیں اب یہ رو ہیں اب میں اس کو کولم میں لکھوں کس طرح لکھوں گا یہ two three اور دوسری رو کو پھر کولم میں لکھوں گا یہ 0 5 تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا matrix d کا ٹرانسپورز آ جائے گا ٹھیک ہے اور آپ دیکھتے ہیں اس کا جو last question ہے وہ ہے verify that if a and b then a transpose over transpose is equal to a یعنی کہ ہمیں دو matrix دیئے گیا a اور b پہلا کیا ہمیں کرو کرو کرنا ہے اگر اگر اے transpose اور اس کا بھی دوبارہ transpose نکال دیں تو وہ ایک ہی گھوا رہے ہیں obviously وہ ایک ہی ہے کیونکہ transpose number of rose number of to verify کرتے ہیں اس کو ایک میں یہ part کر دے دوں اور second part جو آپ نے کو practice کرنا ہے تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس matrix a جو ہے وہ کیا ہے ہمارے دیا گیا وے one two zero one ٹھیک ہے تو a transpose نکال نا ہے کیا ہو جائے گا one two ہو جائے گا zero one پھر اس کا دوبارہ transpose نکال لیں کیونکہ یہ اس کا جب transpose اس matrix کا transpose جب نکال رہیں گا وہ کیا نکال گا یہ one zero two one تو اگر دیکھیں تو یہ یہ دونوں same ہی matrix ٹھیک ہے matrix تو ہم لکھ سکتے ہیں یہ a ہے so verified that verified that transpose of transpose یعنی کہ اس کو یوں بھی لکھیں double transpose بھی لکھ سکتے ہیں وہ کیا ہو جائے گا اے اس matrix کے equal ہی آئے گا ٹھیک ہے تو آج ہی ہمارا یہ جو exercise سائز 1.2 ہے یہ اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہو تو اگر کوئی question ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں reply لائک کروں گا بہت جل تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کمنٹ اور شیئر جزا اللہ